اللہ ربنا رحیم الملک مالک لا شریک اللہ ربنا رحیم الملک مالک لا شریک الحمدللہ آج ہم اسماء الحسنہ کی اس سیریز میں اللہ کے کور خوبصورت نام کا ذکر کریں گے جو الغفور ہے الغفور لفظ غفرہ سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے چھپانا اگنور کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عالیمران کی آیت نمبر 135 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یہ ایسے لوگ ہیں جب کبھی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا گناہوں کو کون بخص کر سکتا ہے اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھتے ہیں ان پر جان بوجھ کر اسرار بھی نہیں کرتے ہیں اور سورہ حجر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا تعریف دیتے ہوئے فرماتے ہیں آپ اپنے بندوں کو بتا دیجئے میں ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں بعض لوگوں میں یہ غلط قیمی ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جلانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مارنے والے ہیں لیکن میرے بھائیو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی آیت میں فرماتے ہیں اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور ایمان والے بنو اللہ تعالیٰ بہت خدر کرنے والے ہیں اور پورے علم رکھنے والے ہیں سبحان اللہ اور اکثر جگہوں پر الغفور اور اکثر جگہوں پر الغفور اللہ کے دوسرے نام اشکور کے ساتھ آیا ہے جیسا کہ سور فاتر میں جنتیوں کی باتچیت ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ کہیں گے یعنی جنتی کہیں گے اللہ کا شکر وہ حمد ہے جس نے ہم سے تمام غم دور کیے بے شک ہمارے رب بڑے بخشنے والے بڑے خدر دعاں ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی کوئی بھی اپنی عمال کے بلبوتے پر جنت میں داخل نہیں ہوگا جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت ہونی ضروری ہے اور سور فاتر کی آیت میں یہی بات جنتی بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے پہلے تو غفور کی سفت کی وجہ سے ہمیں معاف کیا پھر اشکور یعنی قدر کرنے والے ذات جو ایک نیکی کو بڑھا کر انگنت سواب دیتا ہے سبحان اللہ یہاں اس آیت میں اللہ کے دو ناموں کا ذکر آیا ہے اور یہ نام بہت خوبصورت اور پرفیٹ ہیں چونکہ اللہ الغفور ہے تو انشاءاللہ ہمارے گناہوں کو در گزر کر کے معاف کریں گے اور چونکہ اللہ الشکور بھی ہے تو ہماری پوٹی پوٹی نیکیوں کو بڑھا چرھا کر اس کا عجر دیں گے سبحان اللہ اور آخر میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اللہ کی مغفرت حاصل کر سکتے ہیں صحیح بخارک حدیث ہے جس میں ابو بکر صدیق خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کوئی دعا سکھائیے جو میں نماز پر سکھوں اور ہم سب جانتے ہیں کہ نماز میں چونکہ بندہ اپنے رب کے خریب ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ دعا سکھائی اللہم انی ظلمت نفسی اے اللہ اللہم اے اللہ انی ظلمت نفسی میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ظلما کثیرا بہت زیادہ ظلم کیا ہے وَلَا يَغْفِرِ ظُنُوبَ کوئی میرے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں إِلَّا أَنتَ سِوَائِ آپ کے فَغْفِرْ لِي مجھے معاف کر دیجئے مَغْفِرَتًا مجھے مغفرت راکھیجئے مِنْ اِنْ دِكَ آپ کی طرف سے مجھے معاف کرجئے آپ کی طرف سے مغفرت راکھیجئے وَرَحَمْنِي اور مجھ پر رحمت آکھیجئے مجھ پر رحم کرئیے إِنَّكَ بَيْشَكْ أَنتَ بے شکْ آپ اور آپ ہی الغفور الرحیم ہیں جو معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور دوسری حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز سو سے زائد مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے وہ تو اللہ کے رسول ہونے کے باوجود اللہ سے اتنی بار مغفرت اور ہم اور ہر ہم گنے گار ہو کر بھی اتنی نان میں ہیں پتہ نہیں کس انتظار میں بیٹھے ہیں میرے بھائیوں استغفار اپنے زنزبان پر رکھو اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار کرتے رکھو تاکہ دنیا و آخرت دوروں میں ہماری بھلائی ہو اور استغفار کی فضیلت کیا ہے جاننے کے لئے ہمارے دوسرے ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا ذریعہ اللہ کی مغفرت حضل کرنے کا یہ ہے کہ آپ دوسروں کو معاف کرو اللہ آپ کو معاف کریں گے جیسا کہ اس واقعے میں ہمیں سبق ملتا ہے ابو بکر صدیخ رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کو فینانشلی ہیلپ کیا کرتے تھے اور جب منافقوں نے ان کی بیٹی اور مومنوں کی ماں آئیشہ رضی اللہ عنہ پر تعمت باندھی تو اس افوا کی لپیٹ میں وہ شخص بھی آ گیا جن کو ابو بکر صدیخ ملت کیا کرتے تھے اور جب ابو بکر صدیخ کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی خصم آج کے بعد میں کبھی اس شخص کی ملت نہیں کروں گا سوچئے یہ تو ایک نیچرل ڈریکشن تھا ایک باپ کی طرف سے کہ میں ایک آدمی کی ملت کرتا ہوں اور وہ بدلے میں میری بیٹی پر تحمد باندھ رہا ہے مگر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کرتے ہوئے ابو بکر صدیخ اور ہم سب کی نصیحت کرتی ہے سور نور کی آیت سور نور میں فرماتے ہیں اور تم سے اور تم میں سے بزرگی والے کشائش والے اس بات کی خصم نہ کھائیں کہ وہ رشتداروں محتاجہ اور اللہ کی رحمہ حجرت کرنے والوں کو مدمالی مدد نہ دیں گے انہیں چاہیے کہ ان کی خصور معاف کر دیں ان کی غلطی سے درگزر کریں کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ کی تمہیں بخش دے اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے سبحان اللہ اسی لئے ہمارے زندگی کا خصہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے مغفرت طلب کریں اور دوسروں کو معاف کرتے رہیں اور رحم کرتے رہیں تاکہ اللہ ہمیں معاف کر کے ہم پر رحم کرے اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ رحم کرنے والے اور بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہم نے جو جانے انجانے میں گناہ کیے ہیں اس کو معاف کرے در گزر کرے اور آخرت میں اپنا دیدار کرائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرمائیے آمین یا رب العالمین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بل بٹن دبائیں موسیقی